بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم hi everyone hope you all are doing well my name is hassan raza and welcome to my youtube channel آج کی ویڈیو ہماری 3 kW solar setup کے حوالے سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی announcement ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک price update series لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ایک تو ہماری price update کے حوالے سے ہوگا کہ اس وقت solar panel inverter اور batteries کی کیا price چل رہی ہے اس کے علاوہ ایک guide ہوگی تاکہ آپ اگر نیا solar setup install کروانے لگیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کس طرح سے solar setup install کروانا ہے کون سا inverter آپ کے لیے best رائے گا کون سا solar panel آپ کے لیے best رائیں گے ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس series میں ہم نے discuss کرنا ہے تو آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ بھی اسی series میں سے ایک ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ 3 kW setup پہ ہم کتنا load چلا سکتے ہیں 3 kW setup میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں 3 kW setup آج کی date میں کتنے میں install ہو رہا ہے آج کی date میں آج کی ویڈیو میں ہم discuss کریں گے تو آپ نے ویڈیو کا end تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل innovative solutions plan کو subscribe نہیں کیا تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو ایسی informative videos time to time ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ 3 kW setup کن لوگوں کو suit کرتا ہے یا 3 kW setup پہ ہم کتنا load چلا سکتے ہیں 3 kW setup اگر ہم residential use میں دیکھیں تو ہم جس گھر میں ایک ڈیڈ ٹن کا AC ہے اس گھر کے لیے 3 kW setup recommend کیا جاتا ہے 3 kW setup میں جو continuous load ہم چلا سکتے ہیں اس کے اندر 1.5 ton کا ایک AC ایک refrigerator دو سے تین پنکھیں اور تین چار lightیں ہم continuous 3 kW setup پہ دن کے وقت چلا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں solar inverters کے حوالے سے inverter سب سے main چیز ہے solar setup میں کہ inverter آپ کون سا choose کرتے ہیں inverter کے اندر سب سے main چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے solar panels کی capacity solar panels جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس 70% efficient ہوتے ہیں تو آپ نے جب بھی inverter choose کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر solar panels کی جو capacity ہے وہ جتنی آپ کو required output چاہیے اسے 30% extra کی اس کے اندر capacity لازمی ہو for example جیسے کہ ابھی ہماری 3 kW setup کے حوالے سے ویڈیو ہے تو 3 kW setup اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ نے inverter ایسا choose کرنا ہے جس کے اندر minimum 4000W تک کے solar panel کی support موجود ہو اس کے علاوہ آپ نے dual output والا inverter لینا ہے dual output میں کیا ہوتا ہے کہ ایک heavy load کی port ہوتی ہے ایک glide load کی ان دونوں loads کو ہم separate کر دیتے ہیں تاکہ جب battery removed پہ inverter آئے تو heavy load کا tough ہو جائے اور battery کو drain ہونے سے بچا لیں تاکہ زیادہ load shedding ہے تو آپ کا critical load جس میں fans, lights اور آپ کا tv, mobile charger وغیرہ جو ہیں وہ چلتے رہیں اگر heavy load بھی batteries پہ drive ہوتا رہے گا تو batteries جلدی drain ہو جائیں گی اور آپ کا سارا setup جو ہے وہ بند ہو جائے گا inverters میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں inverax کے حوالے سے inverax میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے 3 kW کی series میں inverter آتا ہے وہ آتا ہے ان کی top of the line series nitrox سے 3 kW nitrox اس کی جو solar panels کی support ہے وہ 4000W کی ہے 3000W کا یہ output load drive کرتا ہے یعنی کہ 3 kW کا اس کے علاوہ اس میں ہمیں built-in Wi-Fi کی support دیکھنے کو ملتی ہے IP65 کا option دیکھنے کو ملتا ہے اس کی جو اس وقت market price ہے وہ آپ کو screen پہ show ہو رہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس inverax کی طرف سے inverter آتا ہے وہ آتا ہے ان کی ویرون series سے inverax ویرون 3.2 kW یہ inverter 3.2 kW کا output load drive کروا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں ہمیں 5.5 kW کی solar panels کی support دیکھنے کو ملتی ہے سنگل output کے ساتھ یہ inverter آتا ہے اس کی جو اس وقت market price ہے وہ بھی آپ کو screen پہ show ہو رہی ہے inverter کی آپ کو ساری specification میں بتا دوں گا جو prices ہیں وہ آپ کو screen پہ یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس inverax کی طرف سے inverter آتا ہے وہ آتا ہے Yukon 3.2 kW اس کی جو 3.2 kW یہ output load drive کروا سکتا ہے 4000 kW کی PV support کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر ہمیں single output port دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس solar max کی طرف سے inverter آتا ہے solar max پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو 3 kW میں inverter آتا ہے وہ آتا ہے ان کی falcon series سے solar max falcon 3 kW PV 4000 اس کے اندر ہمیں 3 kW کی output load drive کرنے کی capacity اس سے دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر 4000 kW کی PV support ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے inverter وہ والا choose کرنا ہے جس کے اندر 4000 kW کی PV support ہو تو یہ inverter میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جس کے اندر اتنی support موجود دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو 3 kW میں solar max کی طرف سے inverter آتا ہے وہ آتا ہے solar max کا 3 kW میں کافی سارے کمپنیز کے inverter مارکیٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ single output کے ساتھ آتے ہیں کچھ dual output کے ساتھ آتے ہیں اگر dual output والے inverter آپ کو مہنگے مل رہے ہیں تو آپ ایک single output والا inverter لے کے ساتھ میں SDO یعنی single to dual output device لگا کے اس سے یہ function perform کروا سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکرین پہ 3 kW کے different inverter دیکھنے کو مل رہے ہیں with their specification and prices تو آپ اس سے بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا inverter بہتر رہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں solar panels کے اس کے front پہ ہمیں solar panels کے weffers کا stack دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ جو bi-official solar panels ہیں ان کے front پہ بھی solar cells ہوتے ہیں ان کی pricing کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت tier 1 category کے 1 grid solar panels جو ہیں اس وقت market price 130 solar panels market میں دیکھ نے کو ملتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں solar panels کے structure یعنی frame کے حوالے سے solar panel کے structure ہمارے پاس basically دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ground mounted structure ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس elevated structures ہوتے ہیں ground mounted میں ہمارے پاس ready made galvanized iron structure آتے ہیں اس کے علاوہ ہم الومینیم کے structures کو استعمال کر سکتے جو ہمارے پاس structure آتے ہیں اس کی pricing کے حوالے سے بات کریں تو جو 14 gauge میں اگر اچھا strand آپ لگائیں ساتھ ہزار روپے کی ہے اور اگر اس میں L3 یعنی جس پہ تین سولر پینلز کو لگایا جا سکتا ہے تو اس کی مارکی پرائیس تقریبن ساڑھے نو ہزار روپے تک کی ہے elevated structure کے حوالے سے بات کریں تو اگر H beam اور galvanized ڈائرن کے سی چینل یعنی گارڈر اور سی چینل کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مارکی پرائیس ہے وہ تقریبن ساڑھے سترہ روپے سے لے کے ساڑھے 18 روپے پر وار تک کی ہے آپ نے 4,000 وار پینلز اگر لگانے تو 4,000 18.5 کر لیں تو آپ پاس فائنل کسٹ آ جائے گی گراؤن باونٹ سٹرکچرز کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس چھت پہ کافی ساری جگہ آئیٹ ہے وہ بھی کافی کم ہو تاکہ شیڈوز سولر پینلز پہ نہ آئے اگر سینریو ڈیفرنٹ ہے چھت پہ جگہ کم ہے باونٹ بیٹریز کو اس کے ساتھ انسٹال کریں گے سیریز میں تاول تیوبیلر بیٹریز کی پرائسنگ کی حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو مارکیٹ میں تاول تیوبیلر بیٹریز کی پرائس چل رہی ہیں اس آکھا کی تاول تیوبیلر بیٹریز کی ہوالے سے فونکس میں ہمیں دو موڈل دیکھ نکو ملتے ہیں جو 3 کلو وات سیٹ اپ میں لگا جا رہے تر اس میں ہمارے پاس سب سے پوٹیکشن ہوتی ہے آور اور انڈر وولٹیج پوٹیکشن ہوتی ہے سرج پوٹیکشن ڈیوائس کو انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ امرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے چینج اوور سوچز کو انسٹال کیا جاتا ہے 3 کلو وات سسٹم کے لیے جو کنٹرول ونیٹرنگ سسٹم یا پروٹیکشن سیٹ اپ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے امپورنٹ چیز اپنے سیٹ اپ میں ارثنگ لازمی کروائے کریں لائٹننگ بھی لازمی انسٹال کروائے کریں تاکہ بجلی گرنے کی صورت میں آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ رہے انورٹر بہتر رہے گا کیا چیز آپ نے اس کے اندر دیکھ نی ہے اس کے علاوہ ہم نے سولر پینل کو ڈسکس کیا ان کی کمپنی کے حوارے سے ڈسکس کیا بیٹری سٹرکچر کنٹرول اور منیٹرنگ سسٹم ان تمام چیزوں کی حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا آخر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈیمو کوٹیشن سیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ 3 کلو وارٹ سیٹ دیکھنے کو ملی تو اب آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ کون سی کوٹیشن آپ کے لئے بہتر ہے کون سا سیٹ آپ کے لئے بہتر ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ مزید اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں پرائیس اپڈیٹ کے حوالے سے سورہ انسٹالیشن ویڈیو سورہ انسٹالیشن کے حوالے سے گائیڈ کے حوالے سے تو ہمارے چینل انویویٹیو سلویشن سلویشن کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اپنی نئی آنے والی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ